آپ میرے لئے بھگوان شابیت ہوئے ہو جو بھی شیوہ ہوگی میں وہ کروں گا آپ نے میرے پاپا کی وجن ٹھیک کیا ہے اور ایک ہی دن میں آپ نے یہ دکھایا کہ اس کو کھاٹ میں سے اٹھایا ہے آپ میرے کو بس اتنا بتا دو یہ کچھ نے کیا کر رکھا دا سرے دیکھو ایسے پتا نہیں لگایا جا سکتا میں تو بس علاج کرتا ہوں اچھا گروہ جی پر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اچھا کہاں سے بول رہے ہیں آپ میں بتا تو بتایا تو تھا میں سمال کا پانی پت سے بول رہا ہوں کیوں آنے گا اسے نامیں ایک بار اور میں نے آپ سے بات کری تھی آپ کا شیشہ بننے کے لئے آپ نے بولا تھا میرے پاس ہیشار آ جاؤ ہیشار یا پتا نہیں کہاں پہ ہیشار میں ہی اچھا تو کیا دکھت آ رہی تھی آپ کے فادر صاحب کو ان کو نشر ان کا لیور تو ایک خراب ہو رکھا تھا واقعی موک نہیں لگتی ہے اور ان کا وجن کم ہوتے جا رہا تھا پر جب سے آپ کا پانی آپ نے جو بتایا تھا بوتل پہ آپ نے منتر مارا تھا اور میں بوتل اس ٹائم پہ میں ڈیوٹی پہ تھا اور اپنا ایک دن ویرس کیا میں نے پھر میں بوتل پہنچائی تو بوتل پہنچانے کے بعد اس نے دو دن پیا تو وہ لیا واقعی میں کچھ ہے کچھ نہیں شر بہت کچھ ہو آپ واقعی میں آپ یوگیاں کو جھنے لیا کو نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرے کو بروسہ بھی تھا آپ کی بات پہ ویسے بھی جی پہلے بھی بروسہ تھا اگر آپ ایک بات بھی کہو گے نا میرے کو پورا رام باندہ آپ کی ایک شبت دکاوی جی جی ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ اتنی سادھ نہ کر لیتے ہیں کہ بھگوان کے قریب آ جاتے ہیں بلکل آگے سو پرتیش ہوتا ہے آپ کی بات وہی ہوتا ہے کہ میں نے مجھے لگائی اور مجھے دھنیواز 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 آپ واتس اپ پیجئے پھر میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے سر اکثر کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس کافی قریب آتی ہیں جن میں کی کچھ ایسی قریب بھی ہوتے ہیں جن میں کی تتکال اثر دکھانا ہوتا ہے کیونکہ کئی ایسے ایمیرجنسی کیسز ہوتے ہیں جن میں کی آر یا پار کا جو ہے کام چل رہا ہوتا ہے یا تو ادھر یا پھر ادھر تو ایسے میں جو ہے ہمیں کچھ ایسے تنتر منتری یا انتر لگانے ہوتے ہیں جس سے کی سٹیک کام بنے کئی بار اس دھرا پر اس مرتی لوگ پر کچھ ایسا گھٹیت ہو جاتا ہے کہ دیماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے آپ کا کوئی پریجن ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوتا اور اس سمیہ پر آپ کو صرف ایک ہی راستہ دیکھتا ہے بھگوان کا اور کیونکہ زیادہ تر کیا ہے کہ آج کل کی جو لائف سٹائل ہے اس میں بھگوان کو بہت کم سمیہ دیا جاتا ہے اس لئے جو ہے جو دکھ ہیں وہ پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں لگے رہتے ہیں ایک کے بعد ایک کوئی سیپ ہو جاتی ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بات جو ہے بس بگڑنے کو ہی ہوتی ہے اس سے پہلے یدی اپائے کر لیا جائے تو جو آپ کی بات ہے وہ بن سکتی ہے اور جب ایسے ایسے قصے میں دیکھتا ہوں کہ میرے کیوئے جو پریوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں کسی کا گھر بچا لیتے ہیں کسی کو آپ کی زندگی میں واپس لے آتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی جو ہے چنگائی کو پرابت ہوتا ہے کہ کوئی ٹھیک ہو رہا ہے اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو من جو ہے وہ پرفلت ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کے کام آئے تو یدی آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جو ٹھیک ہی نہ ہو رہا ہو بس دوائی پہ دوائی کھا رہا ہو اور ڈاکٹر بدل بدل کے پریشان ہو گیا ہو لیکن ٹھیک ہی نہ ہو رہا ہو تو ان کے لئے جو ہے ہم عوشد بناتے ہیں یہ عوشد جو ہے یہ شدھی کرن کی ہے اس میں بس جو بھی پیڑیت ہے جو بھی روگی ہے اس کو جو ہم پانی ابھیمنترت کر کے دیں گے وہ پلائیے تو بھگوت کرپا سے وہ دیکھتے ہی دیکھتے پھر سے چنگا بھلا ہو جائے گا چاہے کتنا ہی بڑا روگ کیوں نہ ہو چاہے یہ دنیا کچھ بھی کہتی ہو چمتکار جس چیز کا نام ہے وہ اس جل سے ہوتا ہے بڑے سے بڑی بیماریاں ہم نے اس جل سے ٹھیک کی ہیں اور یہ نشلک ہے ایک پیسہ نہیں لگے گا آپ کا یدی آپ کے گھر میں یا آپ کے پڑوس میں کوئی بھی بیمار ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سوست ہو جائے تو اس کے لئے ہم یہ جو پانی ہے یہ ابھیمنترت کر کے دے سکتے ہیں بس آپ واتس اپ پر ساری ڈیٹیل بھیجئے اور آپ کو نشلکی یہ پانی ابھیمنترت کر دیا جائے گا اب اس پر ریسرچ ہی چل رہا ہے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے اور میری جو ٹیم ہے وہ اسی پر لگی ہو ہی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے کون سے شکتیاں ہیں کیا چیز ہے جو یہاں پر کام کرتی ہے اگر موٹا موٹا دیکھا جائے تو یہ سب بھگوت کرپا سے ہوتا ہے جب ڈاکٹرز ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں ڈاکٹرز کے بس کا نہیں ہوتا کوئی روگ اس سمیں پر آپ ہمارے پاس آئیے پہلے ڈاکٹرز سے علاج کیجئے جب آپ تھک جائیں ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر پھر بھی کوئی بیماری جو ہے جو روگ ہے وہ ہٹ ہی نہ رہا ہو اس سمیں پر یہ اوشد آپ ایک بار استعمال کر کے دیکھے گا تو آپ کو جو ہے چنگائی جو وہ پرابت ہو جائے گی آپ جیسے پہلے تھے اس سے بھی زیادہ سفورتی آپ کے اندر آ جائے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹرز کو چھوڑ کر پھر میرے پاس آئیں ایسا بلکل مت کیجئے گا کتائی مت کیجئے گا پہلے ڈاکٹرز کو جو انہوں نے اپنا ادھیان کیا جو پڑھائی کی ہے جتنا ان کو آتا ہے جتنی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں پہلے ان سے دیکھیں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ mostly cases جو ہے 90% cases solve ہو جاتے ہیں لیکن کچھ cases ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں وہ ایسی کتابیں ہی نہیں بنی آج کل جس سے کی جو paranormal ہے جو کی allokik ہے جو کی دیکھا نہیں جا سکتا ایسے ایسے روگ بھی ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں سکتا کوئی تو وہ جو ہیں وہ اس رسائن سے ٹھیک ہو سکتے ہیں اور یہ شدی کرن کی رسائن آپ کو بلکل free ملے گی آپ بس جس کا بھی جو بھی روگ ہو اس کو whatsapp کرائیں اور جو بھی اپنی ڈیٹیل ہیں وہ voice message میں بھیجیں اور پھر جو ہے آپ کو آدھے گھنٹے کے بھیتر بھیتر یہ رسائن مل جائے گی دھنیواد آپ مجھے call کر سکتے ہیں 999-284-1625 پر اور مجھے mail بھی کر سکتے ہیں info at the rate mohinividya.com پر دھنیواد مجھے 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 مجھے